حضرت سلیمان علیہ نبی جنہ و علیہ السلام آپ اللہ پاک کے نبی ہیں اور مشہور نبی ہیں آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت فرمائی یاد رکیہ ناظرین کہ چار ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے ان میں سے دو مسلمان ہیں اور دو کافر ہیں حضرت سلیمان علیہ نبی جنہ و علیہ السلام بھی ان چار میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے بادشاہت کی ہے آپ کے زمانے یعنی بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ وہ لوگ جادو سیکھنے میں مشہول ہوئے تو آپ علیہ نبی ناوہ علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا اور ان کی تمام جادوی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو شیعتین اور جنات آئے اور آپ کی کرسی کو ہٹا کر وہ دفن شدہ کتابیں نکال لی اور لوگوں سے یہ بات کہنے لگے کہ اس جادو کے زور پر حضرت سلیمان علیہ نبی ناوہ علیہ السلام سلطنت کیا کرتے تھے بادشاہت کیا کرتے تھے بنی اسرائیل کے نیک لوگوں اور علماء نے تو اس کا انکار کیا کہ ایسی بات نہیں ہے لیکن ان کے جاہل لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور جادو کو حضرت سلیمان علیہ نبی ناوہ علیہ السلام کا علم تصور کر کے علم سیکھنے میں ٹوٹ پڑے انبیاء اکرام علیہ السلام کی کتابوں کو چھوڑ دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر معاذ اللہ ملامت اور تانو تشنی کرنا شروع ہو گئے یہاں تک کہ یہ سنسلہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک جاری رہا پھر اللہ پاک نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ نبی ناوہ علیہ السلام کی جادو سے برات کا اظہار فرمایا اور قرآن پاک میں آیت مبارکہ بھی نازل کی وما کفر سلیمانو اور سلیمان نے کفر نہیں کیا اس آیت سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں سے دشمنی کے الزام کو دور کرنا اللہ پاک کی سنت ہے جیسا کہ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ نبی جنا وآلہ وسلم پر جادو گری کی تحمت لگائی اور اللہ پاک نے اس آیت میں ستحمت کو دور فرمایا نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کرنا کبھی کفر بھی ہوتا ہے جبکہ اس میں کفریہ اشعار ہوں